موسیقی اس ویڈیو میں آج ہم سمارٹ کارڈ کے بارے میں پڑھیں گے سمارٹ کارڈ جو کہ آج کل ہم کافی استعمال کر رہے ہیں یہ سمارٹ کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بلکل سینٹر میں ایک سمال چپ لگی ہوتی ہے اس کو سمال ریم چپ کہتے ہیں یعنی ایک سمال میمری چپ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے کہ ہمارا دیتا جو ہے وہ سٹور کرتی ہے سمارٹ کارڈ کو چپ کارڈ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو انٹیگریٹڈ سرکٹ کارڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ریم ہے وہ دراصل ہمارا ایک چھوٹا سا آئی سی ہوتا ہے چھوٹا سا انٹیگریٹ سرکٹ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری سیکرٹ انفرمیشن کو یعنی ہماری سیکرٹ ایڈنٹیفیکیشن کو یہ سٹور کرتا ہے ایک سیکرٹ نمبر جو ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے جو کہ آگے چل کے اس کارڈ کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہ ایک کارڈ ہمارے استعمال کا ہے اور پھر یہ آگے کنیکٹ ہوتا ہے سسٹم سے اور سسٹم جو ہے ہمارے ڈیٹا کو پروسس کر کے ڈسپلی کروا دیتا ہے تو یہ دراصل کہلاتا ہے سمارٹ کارڈ اس سے پہلے جو ہم نے کارڈ پڑا تھا جو کہ استعمال ہوتا ہے بینکنگ میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ تھا مگنیٹک سٹرپ کارڈ اس کو ہم الادہ سے ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ مگنیٹک سٹرپ کارڈ کیا ہوتا ہے مگنیٹک سٹرپ کارڈ میں مگنیٹیزم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے لیکن مگنیٹک سٹرپ کارڈ کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ یہ کارڈ تھا یہ سیکیور نہیں تھا اس کے اندر اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کا جو سیکرٹ پین نمبر ہے اس کا جو سیکرٹ کورڈ ہے اسے ہیک کیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا سمارٹ کورڈ ہے اس کی خاص بات کیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس کی ہر ٹرانزیکشن کریں گے مطلب مثال کے طور پر اگر آپ بینک میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو ہر دفعہ یہ کارڈ کیا کرے گا ایک ڈیفرنٹ کورڈ جنریٹ کرے گا اور پھر کیا ہوگا کہ ہر دوسری ٹرانزیکشن پہ اس کا کورڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اگر کوئی ہیکر اس کو ہیک کرنا چاہے تب وہ اس کو ہیک نہیں کر سکے گا کیونکہ اب اس کا کورڈ چینج ہو چکا ہے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ دراصل کہلاتی ہے ای ای ایم وی ٹیکنالوجی اسے ای ای ایم وی ٹیکنالوجی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تین کمپنیز نے مل کر اپنے مشترکہ تعاون سے یہ کارڈ بنایا ہے اس کے اندر تین کمپنیز کون سے ہیں ای کا مطلب ہے یورو وے ایم یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ماسٹر کارڈ کے لیے اور وی استعمال ہو رہا ہے ویزا کارڈ کے لیے ڈیفرنٹ تین کمپنیز ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ گلوبل لیول پہ استعمال ہوتی ہیں ان تینوں نے مل کر ایک ایسا کارڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو کیا کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تب آپ اس ٹیکنالوجی کی ذریعے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ یہ سمال سی اس کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے جو کہ ہماری تمام پروسیسنگ کرتی ہے اب ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل جانتے ہیں یہ جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈیفرنس دکھا گیا ہے کہ جو ہمارے پرانے کارڈ تھے وہاں پہ اس طرح کی ایک میگنیٹک سٹرپ نظر آ سکتی ہے جبکہ ہمارے جو نیو کارڈ ہیں سمارٹ کارڈ وہاں پہ ہم ایک سمال چپ کا استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم ای 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 بی چپ کہتے ہیں اب یہ جو ہماری ای 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 بی چپ ہے اس کے اندر جو نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کے اندر ایک بہت ہی سمال لیول پہ ایک مایکرو پروسیسر چپ لانچ کر دیا ہے مایکرو پروسیسر ایک کافی انٹیلیجنٹ چپ ہوتی ہے جیسا کہ ہم کمپیوٹرز میں استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارا سی پیو کے لاتا ہے سینٹر پروسیسنگ یونٹ جس سے ہم مایکرو پروسیسر کہتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سی پیو لانچ کر دیا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہمارے ملینز آف آپریشنز پرفارم کر سکتا ہے اب اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اس سمارٹ کارڈ کی جو فنکشنالیٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ہم مختلف جگہوں پہ آج کل استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی سمارٹ کارڈ جو ہے وہ آپ ملٹیپل پرپس کے لیے مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہیں پہ آپ نے اپنی آئیڈنٹیفیکیشن کرنی ہو آپ نے اپنی پہچان کروانی ہو کہ آپ کی مکمل ڈیٹیلز آ جائیں گی اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے اندر اور فنکشنالیٹی ایمبیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اب اپنی جیب میں ملٹیپل کارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک سمپل کارڈ ہے سمارٹ کارڈ جس کے اندر وہ تمام فنکشنز موجود ہیں جو کہ آپ مختلف کارڈ سے حاصل کرتے ہیں اس کا بس ایک ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے یعنی اس کو جو ہے ایک عام بندے کے لیے اس کو افورڈ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے اور کوئی بھی آپ کے کارڈ کا غلط استعمال نہیں کر سکتا اب اس کو استعمال کیا کیسے کیا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ کو ایک ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ ڈیوائس دراصل کہلاتی ہے سمارٹ کارڈ ریڈر اس کے اندر آپ اپنا کارڈ انسرٹ کرتے ہیں جیسے آپ اپنا کارڈ انسرٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی مائکرو پروسیسر چپ جو ہے جو آپ کی سمارٹ چپ ہے اس کو یہ دراصل ریت کرتا ہے اس کو ریت کرنے کے بعد پھر آپ کی اس سکرین کے اوپر آپ کے اگرتیں اپنی پن انٹر کرتے ہیں اپنی سیکرٹ پن انٹر کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو پروسیس کر کے یہ پھر کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے مین سسٹم کے ساتھ اور پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے انکرپشن کی یعنی آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ انکرپٹ کر دیا جاتا ہے انکرپٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی آپ کے ڈیٹا کو ہیک نہیں کر سکے گا ایک سیکرٹ کورڈ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سسٹم کو بھیج دیا جاتا ہے اور سسٹم بعد میں اس کو ڈیٹا کی پروسیس کرتا ہے یعنی اس کے اندر اتنی ایڈواز انکرپشن اور ڈیٹرپشن تیکنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کافی زیادہ محفوظ رہتا ہے لیکن اس کا پھر یہاں پہ ایک ڈس اڈوانٹیج یہ آ جاتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ جب آپ کے پاس اگر سمارٹ کارڈ ہے تو ہماری مشینز جو ہوتی ہیں وہ آج کل اتنی ایڈواز نہیں ہے کہ وہ اس سمارٹ کارڈ کو ریٹ کر سکیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ایک اور جگہ نظر آ رہی یہاں پہ ہمارا میگنیٹک سٹرپ کارڈ ہم سوائپ کرتے ہیں تو یہ ایک اس کا ڈس اڈوانٹیج ہے کہ اس کی ایویلیبیلیٹی جو ہے اس سمارٹ کارڈ ڈیڈر کے ایویلیبیلیٹی جو ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہے اب اگر ہم اس کارڈ کے سٹرکچر کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارڈ یہ ایک پلاسٹک کارڈ ہے سیمپل اور اس پلاسٹک کارڈ میں یہاں پہ اس کا ایک مین جو اس کا نمبر ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک میٹیلک کوٹنگ ہے اور اس کے اندر ہماری یہ جو آپ کو سمال چپ نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہماری وہ سنٹرل چپ ہے جو کہ ہماری تمام پروسیسنگ سر انجام دیتی ہے اور اس کے بلکل نیچے یہاں پر ایک کانٹیکٹ لیس انلے ایک انتینہ ایک سرکٹ ہوتا ہے جو کہ سگنل ریسیف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس سگنل ریسیف سگنلز کا یہاں پہ کیا کام ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ پڑھیں گے اس کی ٹائپس سمارٹ کارڈ کی بسکلی دو ٹائپس ہیں آج کل جو استعمال ہوتی ہیں ایک جو کہلاتا ہے کانٹیکٹ سمارٹ کارڈ سسٹم جو کہ ابھی ہم نے پڑھا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک سمارٹ کارڈ ہے جس کے اندر ایک شخص کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے اور اس کے اندر یہ ایک سمال سی چپ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ہم نے اس مشین کے اندر انٹر کی ہے جو اس چپ کو ریٹ کر کے اس شخص کا ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر پر ڈسپلی کروا دے گی اس کے مقابلے میں ایک اور ہمارا سمارٹ کارڈ آتا ہے جو کہلاتا ہے کانٹیکٹ لیس سمارٹ کارڈ سسٹم اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے مین جو ریڈیو فریکنسی جو ہے یہاں پہ ایمٹ ہوتی ہے ویوز آتی ہیں ویوز آکے ہمارے کارڈ چپ سے سٹرائک کرتی ہیں سٹرائک کر کے واپس جاتی ہیں اور ہمارے کارڈ کو ایڈنیفائی کر لیتی ہیں یعنی ہمارے کارڈ کو اس مشین کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہلاتی ہے ایک کانٹیکٹ لیس سمارٹ کارڈ سسٹم یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کے ہم ایک ایک اگزمپل دیکھ لیتے ہیں اکثر مختلف کنٹریز میں بسس کا جو سسٹم ہے جہاں پہ آپ نے میٹرو بس کا استعمال کرنا ہو تو اس طرح سے یہاں پہ انٹرنس گیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کی جیب میں سمارٹ کارڈ ہے تو آپ جیسی یہاں سے انٹر ہونا چاہیں گے تو یہاں پہ آپ انٹر ہو سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہلاتا ہے AFC gate automated fare collection یعنی یہ automatically آپ کا fare آپ کا کرایا جو ہے وہ یہاں سے collect کر لیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے radio frequency emitters لگے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے radio frequency waves emit کرتے ہیں اور وہ ہمارے کارڈ کو read کر لیتی ہیں اور کارڈ کو read کرنے کے بعد واپس اپنے سے اس کو identify کر لیتی ہیں اس کی confirmation کر لیتی ہیں اور پھر ہمیں allow کرتی ہیں کہ ہم اس service کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم enter ہوتے ہیں تو ہمارے پورا جو system ہے یہ ہمارا fare collect کرتا ہے کہ اس starting point A سے میں enter ہوا ہوں اور let's suppose کہ یہاں پہ total A سے لے کر Z تک metro stations ہیں لیکن یہ میرا distance calculate کرے گا کہ میں نے A سے لے کر کتنا فاصلہ تائے کیا اور اس کے بعد let's suppose کہ میں C station کے اوپر اتر جاتا ہوں تو یہ card جو ہمارا automated fare collection ہے یہ اس کو read کر لے گا اور اس کے مطابق میرے card میں سے جو میری balance amount ہوگی اس میں سے اتنا fare card لیا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو card کہیں پہ بھی swipe کرنے کی یا insert کرنے کی ضرورت نہیں automatically waves کے ذریعے آپ کے card کو read کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک example تھی اس کی smart contact less smart card کی اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ smart card دراصل ہوتا کیا ہے اور یہ کام کس طرح سے کرتا ہے موسیقی موسیقی